اسلام علیکم سٹورنٹس کلاس ٹین کمپیٹر سائنس اور ہمارا لیکچر ہے آج کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی اس لیکچر میں ہم ویریابلز اور اس کی ٹائپز کے بارے میں پڑھیں گے سٹورنٹ ویریابل کیا ہوتا ہے یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ایکزیمبلز کے ساتھ بتا دیا تھا ابھی جس ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ ویریابلز بیسیکلی کیا ہے میموری لوکیشنز ہیں جب ہم ویریابلز ڈیکلیئر کرتے ہیں تو وہ میمیری کے اندر جا کے سیو ہو جاتا ہے اور سٹورنٹ اس ویریابلز کے اندر ہم کیا چیز سٹور کر سکتے ہیں انپوٹ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم ریزلٹ ہے اس کو بھی ہم ویریابلز کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اس mean کہ ویریابلز are the memری لوکیشنز that are used to store the value of the input and also used to store the value of the result اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپس کے ویریبل ہیں ہمارے پاس دو ٹائپس کے ویریبل ہیں ایک ہے نمیرک ویریبل اور ایک ہے سٹرنگ ویریبل ایک ہے نمیرک اور دوسرا سٹرنگ اب نمیرک ویریبل کیا ہوتا ہے نامس ہی پتا چل رہا ہے کہ ایسے ویریبل جن کی ایبیلٹی کیا ہے کہ وہ سٹور کر سکتے ہیں صرف اور صرف نمبرز کو تو the ویریبل that can store only the numbers are called the numeric ویریبل اب نمیڈک ویریابلز میں ہم کس کس قسم کے نمبر ایڈ کر سکتے ہیں سرن وہ نمبر ہال نمبرز بھی ہو سکتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز بھی ہو سکتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ مین جن کے اندر پوائنٹ آتا ہے تو اس مین کہ نمیڈک ویریابل can store the ہال نمبر as well as it can also store the فلوٹنگ پوائنٹ نمبر جس کو ہم ڈیسیمل نمبرز بھی کہہ سکتے ہیں اب آگے ہم بات کرتے ہیں جی اگر ہم نورملی کیا ہوتا ہے جس ٹائپ کا بھی ویریابل ہو ہمیں اس کی ٹائپ کو سپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کا ویریابل استعمال کر رہے ہیں اگر سورڈ ہم بیسیک کے اندر ٹائپ آف دا ویریابل کو ڈیکلیئر نہیں کرتے تو اس کو ہمیشہ سمجھا جائے گا سنگل پریسیئن ویریابل اب یہ سنگل پریسیئن اور ڈبل پریسیئن کیا ہوتا ہے یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں صرف پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نورملی کی ٹائپ کو سپیسیفائی نہیں کریں گے تو جی ڈبلی بیسیک اس کو کیا سمجھے گا ایزا سنگل پریسیئن ویریابل سمجھے گا اب سنگل پریسیئن اور ڈبل پریسیئن میں کیا ڈیفرنس ہے سنگل پریسیئن ویریابل ایسا ویریابل ہے جو کسی بھی ویلیو کو یا نمبر کو ہینڈل کر سکتا ہے آپ کو سگنفیکنڈ ڈیجٹ آپ کو سگنفیکنڈ ڈیجٹ کا کنسپٹ نائنٹ کلاس کے چپٹر نمبر ون میں دیا گیا تھا ہوپ سو آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو سنگل پریسیئن ویریابل ایسے ویریابل ہیں جو نمبر کو ہینڈل کر سکتے ہیں اپ ٹو سکس سگنفیکنڈ ڈیجٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹ کی ایکوریسی زیادہ ہو نمبر آف سگنفیکنڈ ڈیجٹ سکس سے زیادہ ہو تو اس کیس میں ہم جو ویریابل کی ٹائپ ہے وہ ویریابل کی ٹائپ کیا کہلائے گی ڈبل پریسیئن ویریابل یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل پریسیئن ویریابل can accurately handle the number greater than the six significant digits سن ویریابل کی دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس string ویریابل string کیا ہوتا ہے string بیسیکلی ہوتا ہے sequence of characters numeric میں کیا ہوتا ہے numbers ہوتے ہیں تو string کے اندر کیا ہوتے ہیں sequence of characters ہوتے ہیں اور ان characters کو ہم ڈبل کومہ کے اندر یا ڈبل قوٹیشن کے اندر لکھتے ہیں جب بھی string ویریابل کی value لکھی جاتی ہے تو اس کو inverted کومہ میں یا ڈبل قوٹیشن میں لکھا جاتا ہے اب یہ string کرتی کیا ہے a string variable can store the sequence of characters یہ characters کو store کرتا ہے اگر numeric variable numbers کو store کرتا ہے تو string variable sequence of characters کو اپنے اندر store کرتا ہے اب string جہاں پر ہم بات کرتے ہیں operations کی تو string of variable کی nature totally numeric variable سے different ہے کیونکہ وہاں پر numbers ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس alphabet سے ہیں یا characters ہیں تو اس mean we can say the nature of the string is entirely different from the nature of numeric variables reason is that ہم string کو add نہیں کر سکتے subtract نہیں کر سکتے multiply اور divide نہیں کر سکتے these are the operation جو کہ specifically کس کے لیے ہیں صرف اور صرف numeric variables کے لیے ہیں لیکن اگر ہم یہ operation perform string پہ نہیں کر سکتے کونسی ایسے operation جو ہم perform کریں گے تو student وہ ہے concatenation اور comparisons ابھی ہم concatenation کو بات نہیں کر رہے ہیں comparison آپ کو بتا ہے greater than less than چلیں concatenation یہ بتا جاتا ہوں کہ دو string کو آپس میں join کرنے کے لیے جو operator use ہوتا ہے وہ concatenation کہلاتا ہے so and variable کا جو portion آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے types of variable then numeric variable then اس کے بعد string variable اور آج کا ہمارا lecture بھی یہی تک تھا جو ہم نے types of the variable کو ڈسکس کیا بعض کب پر ڈسکس کیا چجھے چلیں آپQ